ہلو دوستو میں اوریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجنل چینل کپتان نے کس طرح سے امپورٹڈ سرکار کی مریم نواز اور ان کے کریندے اتاہ تارڑ اور مریم اورنگ زیب وغیرہ وغیرہ کے موں پہ زناٹے دار تھپڑ مارا آج ہم اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ عمران ریاض خان پہ جو پھر سے مریم نواز کی طرف سے وہی حکمت حملی اپنائے جارہی ہے وہی گھٹیا کام سر انجام دیا جارہا ہے جو ان کے باپ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا یعنی کردار کشی وہی عمران خان کے ساتھ ہوا اب وہی عمران ریاض خان کے خلاف یہ سازش کرنے جا رہے ہیں عمران خان نے خود اپنے ہی موں سے یہ بات بتائی اور کہا کہ مریم نواز پاکستان میں آگئی ہے اب تو یہی ہوگا زاری بات ہے مریم نواز کے پاس دو شعبے نہیں اب تین شعبے ہیں نون لیگ کے ایک وہ سینئر نائب صدر ہیں دوسرا وہ چیف آرگنائزر ہیں اور تیسرا جو ہے وہی جو دپارٹمنٹ تھا ویڈیو بنانا اور فائلز بنانا لوگوں کی ان کی کردار کشی کرنے کے لیے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے جو میاں نواز شریف صاحب پہلے کرتے تھے بے نظیر کے دور میں اور اب مریم نواز کرتی ہیں اور بڑی بخوبی وہ سار انجام دے رہی ہیں بڑی ٹلینٹین ہیں انٹیلیجنٹ ہیں بڑی سمارٹ ہیں وہ اس طرح کے کام بڑی ازیری اور بڑی کمال سے اور ہنڈر پرسنٹ شارٹی کے ساتھ وہ کر لیتی ہیں اور وہ اس میں پوری ماہر ہیں اور کامیاب بھی ہو چکی ہیں اب عمران خان نے کس طرح سے ان کے موہ پہ زناٹے در تھپڑ مارا عمران خان کے بارے میں یہ بات کی جاری تھی کہ بھائی یہ جیل برو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں پہلے خود تو گرفتاری دو وغیرہ وغیرہ تاتارڈ نے بھی بکواس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بکواس کی اور مریم نواز جو ان کی آج کل رانی بنی ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہ بکواس کی اب یہ بات تو کر لی عمران خان نے آج اعلان کیا کہ اگر جیل برو تحریک کا میں اعلان کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا یعنی میں جیل میں جاؤں گا اس کے بعد فواد چودری اسد عمر اور جتنی بھی سینئر کے عادت ہے اس کے بعد عوام کی یا کارکنان کی باری آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹر سرکار جو اتنی تنی باتیں کرتی تھی اور مزاق ہڑاتی تھی ان کے موں پہ بہت زوردار تھپڑ لگا ہے ڈوب کے ان کو مر جانا چاہیے اب دوسری بات یہ کہ عمران ریاض خان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں ان کی زبانی سنیے دیکھیں آپ دونوں بھائی یہ جانتے ہیں کہ ایک خاتون لندن سے پاکستان آئی ہے اب وہ آئی ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا جب میڈیا سیل ایکٹیو ہوگا آپ کو پتہ کیسے چلے گا جب فیک قسم کے اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کو پتہ کیسے چلے گا جب جھوٹ کا بازار گرم ہو جائے گا آپ کو پتہ کیسے چلے گا جب پروپیگنڈاز اپنے عروج پہ آ جائیں گے آپ کو پتہ کیسے چلے گا جب جالی سکرین شورٹس بنائے جائیں گے آڈیوز اور ویڈیوز کو ایڈٹ کیا جائے گا اور اس طرح کا مواد سرکولیٹ کیا جائے گا تب ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کوئی پہنچا ہے لندن سے پاکستان ورنہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا اب مجھے آپ یہ بتائیں میرا اپنا اکاؤنٹ جو ہے ٹوٹر کا وہ تین دفعہ ہیک ہوا ہے اور تینوں دفعہ میں نے لوگوں کی منتیں کر کے اس کو ٹھیک کروایا میں نے جب اس کا بلو ٹک لینا تھا تو اس کے لیے صدیق جان نے میرا جینہ رام کیا ہوا تھا کہ آپ لے لیں یار پتہ نہیں چلتا کونسا آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بلکل اسی طرح کے لوگوں نے بنایا ہوئے تو میں نے وہ بندوں کی منتیں دردے کر کے ان سے سیکھ کے سمجھ کے وہ بڑی مشکل سے اپنا بلو ٹک لیا تھا میں نے یہ میری کپیسٹی ہے سوشل میڈیا میں اب دس ہزار اکاؤنٹ انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں اسامہ بھائی یہ صرف دس ہزار اکاؤنٹ نہیں ہے یہ صدیق جان گواہ ہے میری دو بیویاں بھی ہیں جن کا مجھے نہیں پتا اور یہ جو اکاؤنٹ یہ جو میں دس ہزار اکاؤنٹ چلاتا ہوں ان کے پیسے بھی ہیں جو مجھے کوئی دیکھتا ہے اور وہ مجھے ابھی تک نہیں ملے پھر ابھی مجھے پتا چلا حال ہی میں کوئی میرے اربو اور پاکستان سے باہر بھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی کیس بنانے کے اوپر کوئی کام ہوا ہے یہ سارا کچھ مجھے کب ملے گا میرے لیے بڑا دکت ہوتی ہے اتنی ساری کسی آدمی کی جائداد ہو اور اس کے باوجود وہ آدمی جو ہے وہ اس کو چھو نہ سکتا ہو یا اس کو انجوائے نہ کر سکتا ہو تو کیا فائدہ ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کے جو باہر پرپرٹیز پڑی ہوئی ہیں وہ بھی چاہیے ہیں اور یہ دو بیوی ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے ہیں ہاں جی وہ میں پوچھ کے بتا دوں گا کیونکہ میں نے اپنی بیگم سے ایک دن کہا اس طرح مجھے پتا چلائے کوئی میری ہے بیگمات ہے تو اس نے کہا فٹا فٹ مگوائیں میں نے کام شام کروانا ہوتا ہے تو وہ ادھر میں اپنے کام شام نکلوانا ہوں ایک طرف بڑے خوفناک مناظر ترکی میں دیکھے گئے ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے قدرتی آفت تھی ترکیوں پہ اور بڑی اموات ہوئی وہاں پہ بڑا افسوسناک مناظر جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے اور دوسری طرف پاکستان میں امپورٹڈ سرکار کی طرف سے ڈیزاسٹر اتنے ہوئے ہیں یعنی وہاں پہ تو لوگ مار رہے ہیں کیونکہ ان پہ نیچرل ڈیزاسٹر قدرتی طور پہ وہاں پہ زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بچاروں کی موت ہوئی اور یہاں پہ پاکستانیوں پہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے یہاں عرش شریف جیسوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو امپورٹڈ سرکار نے پاکستان میں بھی ڈیزاسٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم مریم نواز صاحبہ آگر یہ کام کر رہی ہیں مبینا طور پہ وہ عمران ریاض خان پہ ازام لگا رہی ہیں کہ وہ دس ہزار اکاؤنٹس رن کر رہے ہیں اور ان کی دو بیویاں ہیں اور وہ اتنا پیسہ کمارے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی گٹیاں ارکتیں کرتے ہوئے کیونکہ ان کے باپ نے بھی پہلے محترمہ بینظیر بٹو کے بارے میں ایسی ارکتیں کی تھی ان کی کردار کشی کرنے کے لیے اب وہ ہی کام عمران خان کے خلاف اور عمران ریاض خان جو انکر پرسن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے ان کی زبانی آپ نے سن لیا دوسری طرف شیخ رشی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو زمانت مل جائے لیکن آج ان کی جو ابوری زمانت کی درخواست تھی وہ مسرد کر دی گئی ہے اور یہ بڑی افسوسنا خبر ہے ایک بزرگ انسان تھا جس پہ جھوٹھے مقدمات بنایا گیا اس کے باوجود اس کو زمانت نہیں ملی آپ نے رائے کا ایزار کمنش میں ضرور کیجئے گا اگری ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ